فلودہ جو ہے آپ کلفی آئس کریم کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے جس کی جیسے چوائسے آپ اس کو ویسے ہی سرف کر دیں تیرے عشق کے نام جو زندگی کر دی زندگی میں وفا جو تس سے سیکھی زندگی اچھی لگنے لگی رب کا انام ہو آپ رب کا انام ہو آپ رب کا شکر کیسے کریں ادا جو پل بر میں ویران دلوں کو آباد کر دیتا ہے تیرے عشق کے نام زندگی کر دی جو جو ہائی ایویون اسلام علیکم شینہ کی چینل پر ویلکم ہے جی واما چیلی جس کو سوئیاں کہتے ہیں واما چیلی سے آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں یو نو اید کے ڈیزرٹ بھی بنا سکتے ہیں اور فلودہ بھی بنا سکتے ہیں فلودہ بنانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ یو نو وائٹ وائٹ فلودہ ہی بنائیں آپ اس طرح سے بڑی مزے کی سوئیاں لے کے اس طرح سے گول گو راؤنڈ ایسے بانچ ملتے ہیں اس میں نیسٹ فلودہ کی جو سوئیاں ہیں اس سے آپ فلودہ بنا سکتے ہیں یو نو جب شدید گرمی ہوتی ہے اور یو نو کسی کا دل باہر جانے کو نہیں کرتا یا بابا کام پہ ہوتے ہیں یا ہسپن گر پہ نہیں ہوتے تو آپ بہت آسانیس اس طرح سے سوئیاں ریڈی کر سکتے ہیں اور آپ کو آج میں بینیفیٹ بھی بتاؤں گی جو تکھم ملنگا ہوتی ہے جس کو تکھماریا کہتے ہیں اور جس کو بیسل سیڈز بھی کہتے ہیں اس کی کیا بینیفیٹس ہیں آج کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریسپی کو بھرانے کے لئے ہم نے لیے ایک بڑا دو ہاف لٹر ملک لائک اوان پینٹ یہ دیکھیں یہاں تک اس سائن پہ اور یہ ریسپی ہے تھری ٹو فور پرسن کے لئے پین لیں ملک انکلوز کر دیں اس طرح سے دو سے تین بنچ لے لیں چھوٹے سمال اور اس کو تھوڑا سا تھوڑے ایسے سمال کر لیں نا بہت بڑے بڑے نہیں رہنے دینے بس تھوڑے سی ایسے سمال کر لیں ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس طرح سے ڈرائی ملک لیا ہے تھوڑا سا ملک ڈالکی اس کو ہم اس طرح سے مکس کریں گے اور تو کماریا لیا ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون اس کو پانی میں بھگو دیا ہے فلودہ بنانے کی ڈلیشیس سی ریسپی ہے یہ تھنڈا کر لینا ہے ٹھیک ہے تھنڈا کر کے تو جو بھی ہم نے مکس کیا تھا نا ڈرائی ملک تو وہ ڈرائی ملک اس میں انکلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جب ڈرائی ملک انکلوڈ کر دیں گے نا تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم اس میں روفزہ انکلوڈ کر دیں گے اور ہم نے شگر بلکل نہیں ڈالا ایک چھوٹا کپ جو نا اس کا فورتھ والا حصہ like a one fourth روفزہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی اس میں نا ہم اب اس میں تھوڑی سی ہم تکماریا ڈال دیں گے ٹھیک ہے تھوڑی سی تکماریا تکم لنگا تکماریا بیسل سیڈز آپ انکلوڈ کریں گے انکلوڈ کر کے بہت مزے کہ آپ کی ربڑی ریڈی ہوگی کیونکہ میری اپنی یہ اپینین ہے کہ جو گرمیوں کا فلودہ ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا ہیوی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ گرمیوں کا موثر میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ہیوی چیزیں کھانے سے نا موشر میں لگ سکتے ہیں لیکن سردیوں میں آپ کو ہیوی چیزیں کھا لینی چاہیے کیونکہ سردیوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا حضم کرنی بہت ایزی ہوتی ہیں یہ میری اپنی اپینین ہے تو چلے جی آپ پارٹی کے گلاس یا اس طرح سے فلودہ گلاس یا آپ بہڑے کیلئے گلاس کس طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بہت زبدل سی مزے کی یہ بھی آپ کے ساتھ ایک آج کی یہ بھی ایک جو ٹپ ہے ٹھیک ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھوڑا سا چوکلٹ لیں اور اس میں دو ٹیبل سپون آپ اس میں وارٹر انکلوڈ کریں اور اس کو ہلکا سا میلٹ کرنے فائر پہ میلٹ کرنے کے بعد برش لیں برش لے کے گلاس کو ڈیکوریٹ کریں اور گلاس کو ہم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسے ڈیکوریٹ کیا اور ساتھ ہم نے چوکلٹ سپرنگل کر دی ہے آپ کے پاس کوئی بھی فلیور ہے نا لائک رین بوز ہیں کلر یا پنک سیپرٹ والے ہیں یا چوکلٹ ہیں تو وہ آپ اس طرح سے لگائیں کیونکہ میرے بچے موسیلی چوکلٹ فلیور پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں نے چوکلٹ لگائے ہیں اور جو گلاس کی بیوٹی ہے اس کو انہینس کرنے کے لئے ہم نے پہلے تو چوکلٹ لگایا پھر اس کے بعد چوکلٹ سپرنگل ہم نے کیا پھر اس کے بعد ہم نے روپزہ لے کے تو گلاسوں کے اندر ہم نے اس طرح سے لگایا نا تو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا کتنے خوبصورت سے گلاس لگ رہے ہیں تو آپ بھی اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا اس طرح سے ان کی بیوٹی کو نا آپ انہینس کیا کریں تو انگلاسوں میں پھر سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے جو چونکس تھے ہمارے پاس سٹرابری کے وہ ہم نے ڈال دی ہیں سب سے پہلے سٹرابری کے کیونکہ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ جب آپ فلودہ لے کے آتے ہیں نا تو فلودے کا جو انڈ ہوتا ہے نا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو انڈ والا جو پار پر تفیو کھانے کا مزہ نہیں آتا تو آپ گھر پہ ریڈی کر رہے ہیں نا تو یہ ہی تو مزہ ہے کہ آپ جب ریڈی کر رہے ہیں تو اس کی جو بارٹم ہے نا بارٹم تو بھی مزے کی چیزیں ڈال لیں کہ انڈ تک آپ کو فلودہ کھانے کا مزہ آئے تو ہم نے سٹرابری ڈال دی پھر اس کے بعد جو ہم نے روبری ریڈی کی تھی وہ ہم نے ڈال دی پھر اس کے بعد ہم نے چوکلیٹ آئس کریم ڈال دی چوکلیٹ آئس کریم کے بعد ہم نے سٹرابری ڈال دی کیونکہ میرے بچے جو ان سے آئس کریم پسند کرتے ہیں نا وہ ہی میں نے ڈال دی ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ونیلا آئس کریم لیں یا آپ کلفا آئس کریم لیں تو جو آپ کے بچوں کو پسند دینا آپ وہ ہی آئس کریم ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو فلودہ ہوتے ہیں نا اس میں جو سوئیہ ہوتی ہیں وہ پہلے ہی خود سے آپ کو پتا ہے تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہیں تو ٹو مچ ربری بھی بہت ہیوی نہیں آپ کی ہونی شاہی ہے نا تھوڑی لائٹس ہونی شاہی ہے تاکہ چیز آپ ایسی کھائیں کہ جو آپ دوبارہ بھی آپ کا کھانے کو دل کریں یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار چیز کھا لی ہے تو پھر دوبارہ وہ چیز آپ کی بنانے کو دل نہ کریں تو جب ہم نے آئس کریم ڈال لیا تو پھر آئس کریم کی جو اوپر یوں نو ٹاپنگ پہ ہم نے اس کو یوں نو رویس دا لگا کے تو جو آئس کریم ہے پھر اس کی بیوڈی کو ہم نے انہینس کیا تو پھر بلکل جو اینڈ والا پارٹ ہے اس پہ ہم دوبارہ صرف ہی تکماریاں لگائیں گے تو پھر ہم اس کو سرف کریں گے تو ابھی میں آپ کے ساتھ آج کچھ تھوڑی سی انفومیشن بھی شیئر کروں گی جو کہ بلکل اینڈ پہ ہے کہ تکماریاں ہمیں کیوں یوز کرنا چاہیے اور گرمیوں میں گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے تکماریا جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے جس کو تکم ملنگا کہتے ہیں تو میں نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ پویٹری بھی کی ہے جس میں جو نیا ابھی ڈراما آیا ہے تو ڈراما آپ کو پتا ہے ہبا بخاری کا بڑا زبدیسا ڈراما ہے اور فطور ڈرامے بھی بڑا زبدیس ہبا بخاری نے کام کیا تیرے عشق کے نام نا ابھی نیا ڈراما ہے تو اس کی پرسٹ اپیس بھی بڑی زبدیس تھی کہ بچیوں کو پڑے لکھا ہونا چاہیے آج کا جو دور ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت فاسد دور ہے اور پڑے لکھے لوگ ہیں ماشاء اللہ سے اور سپیشلی لڑکیوں کو تو بہت زیادہ تلیم جافتہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک نئی نسل کو ایڈوکیٹ کرتی ہیں بچوں کی پرورش میں ان کی انتعلیم میں ماں کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ میرا خود کا بھی ایک ایک ایکسپیرینس ہے کہ اگر ایک مرد گھر کا پڑا لکھا ہونا تو وہ صرف ایک جو گھر کی ایک فیملی ہوتی ہے تو وہ پڑی لکھی ہوتی ہے لیکن اگر ایک عورت پڑی لکھی ہونا تو پورا خاندان جو آپ کا ہوتا ہے وہ پڑا لکھا ہو جاتا ہے ایک عورت کے پڑے لکھی ہونے سے کیونکہ عورت جو ہوتی ہے بچوں کی پرورش اس میں کرنی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہے شوہر بچارے تو کمائی کرنے کے لئے باہر جاتے ہیں وہ اتنی اولاد پر توجہ نہیں دے سکتے جتنی کہ ایک عورت دیتی ہے اور آپ کی کیا اپنی 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 اپنے میسیج کر کے ضرور بتانا ہے کہ عورت کا تلین جافتہ ہونا بہت ضروری ہے اور تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ کے لئے یہ چھوڑ رہی ہیں کہ کمائیہ کے کیا بینیفیٹ ہیں اور آپ اس کو کیسے کیسے یونو یوز کر سکتے ہیں کیا اس کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں یا اس کو آپ رات کو بھگو سکتے ہیں یا آپ دن کو اگر بھگوئیں تو کتنے منٹسکلیش کو بھگونا ہے اور آپ ساری انفرمیشن یہ دیکھ کے پھر جائیں اور ویلوکو فل انجوائے کریں اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ گرمی کی جب اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے تو ممیس جو ہوتی ہیں نا جوگ میں اس طرح سے روف زار ڈال کے پانی ڈال کے ساتھ تھوڑا سا یہ نو تو کماریا ڈال کے تو اور لائم ڈال کے یا لیمو کا جوس ڈال کے بچوں کے لیے بنا کر رکھتی ہیں کہ بچوں نے سکول سے آنا ہے یا میرے بچوں نے آفیس سے آنا ہے یا کام کر کے آنا ہے یا شوہر نے دوپہر کو کام سے آنا ہے تو بڑا مزے کا اس طرح سے جوس بنا کر ٹیبل پر رکھتی ہیں اور روف زار کے ساتھ تو کماریا ڈال کے پینے کا گرمیوں میں اپنا ہی مزہ ہے کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور لائم ڈال کے پینے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اور بادام جو چھیل کے نا ان کو ان کا جو اتار کے چھل کا اوپر والا ان کو پیل آف کر کے پینے کا پھر اپنا ہی مزہ ہے تو کچھ انفرمیشن میں آپ کے لیے تو کماریا کے جو بینکریٹس ہیں آپ کے ساتھ چھوڑ رہی ہوں اور آپ نے ویلوگ کو اینڈ تک آپ نے انجوائے کرنا ہے اور اینڈ تک آپ نے اس کو دیکھنا ہے ہوپسو آپ آج کی ریسپی اور آج کے جو ٹپس ہیں وہ بھی آپ انجوائے کریں گے اور میں نئی ریسپی کے ساتھ اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اور آپ کو اگر میرے آئیڈیاز اور آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کرنا ہے شیئر کرنا سبسکرائب کرنا لائک کرنا تو کبھی بھی آپ نے نہیں بھولنا کیونکہ ہم اتنی محنت کے ساتھ یونو ویلوگ بناتے ہیں تو مجھے اپنی دعا میں جار رکھیں نئے ٹپک کے ساتھ نئے کونٹنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ ہی امان اللہ